نمسکار سواغت ہے آپ کا سٹارٹ انویشنٹ میں دوستوں شیئر مارکٹ کے اندر پینسہ بنانے کے لیے جو اسکل چاہیے کہ آپ لوگوں کا پاس جو ہے لانگ ٹم کا ایک وزن ہونا چاہیے سٹاکس کو بائی کرنے کا اس کے بعد آپ لوگوں کو سٹاکس کو بائی کرنے کے لیے کریج ہونا چاہیے جی ہاں دوستوں کریج بھی سٹاکس کو بائی کرنے کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ کبھی کوئی شیئر ایک دو روپے پر رہتا ہے اور آپ کا وزن لانگ ٹم کا ہے تو آپ لوگ ڈر کے مارے اسے بائی نہیں کر پاتے ہیں جیسے کہ کئی لوگوں نے بجاج فائننس کے ساتھ کیا ہوگا جب یہ شیئر ایک پہنی شیئر تھا کیا تب سب لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ شیئر اتنا اوپر چلا جائے گا جنہوں نے سوچا جنہوں نے انویسٹ کیا اور لانگ ٹم تک اس کے شیئر ہولڈر بنے رہے ان کو ریٹنز دیکھ لیجئے ایک لاکھ تین ہجار تین سو اٹھتر پرتیسط کے ریٹنز ملے یہاں پہ اس طرح کے شیئر کو کہا جائے گا ملٹی وگر شیئر جی ہاں دوستو لیکن بجاج فائننس تو ایک ہسٹری ہے اور ہمیسہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ بجاج فائننس نے بہت پینسہ بنایا ہے لیکن کیا شیئر مارکٹ میں ابھی بھی ایسے شیئر ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لئے پینسہ بنا سکتے ہیں جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں فائننس سیکٹر کے ہی دو کمپنیاں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک شیئر لگ بک بارہ سو روپے کے آس پاس ہے دوسرے شیئر کا آئی پیو آنے والا ہے ماتر بیس روپے کا شیئر یہاں پہ ملے گا آپ لوگوں کو جی ہاں دوستو تو کافی اچھے ان دونوں کے بزنس ہیں دونوں کے فنڈمنٹلز آپ لوگوں کو بتاؤں گا کمپلیٹلی یہ ویڈیو ووچ کیجئے گا کیونکہ جو اسکپ کر کے دیکھنے والے لوگ ہیں ویورز ہیں ان سے جو ہے وائٹل انفومیشن جو ہے مس ہو جاتی ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کو جرور دھیان میں رکھنی چاہیے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چیز میں جرور کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بگل میں جو بیل کا ایکنوں سے پریس کر کے all جرور پریس کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کرنے میں بلکل بھی کنچو سی نہ کریں جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے سبسے پہلی جو کمپنی ہے دوستو یہ کمپنی سٹاک انویسٹمنٹ کے بزنس میں آپ لوگوں کے لیے ہیلپ کرتی ہے ہم لوگوں کے لیے ہیلپ کرتی ہے جب ہم سٹاکس میں انویسٹ کرنا چاہیں آئی پیو میں انویسٹ کرنا چاہیں ایفنڈو کرتے ہیں میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے کموڈٹیز ہو چاہے یو ایس سٹاکس ہو اور انڈیا کے اندر ایک لاؤتی یہ کمپنی ہے جو کہ سٹاکس کے بزنس میں ہیلپ کر رہے ہیں بروکریج کے فیلڈ میں کام کر رہی ہے بروکریج ہے بروکر ہے ایک اور جو ہے اپنے کسٹمرز کو اچھی خاصی فائیسلٹیز دے رہی ہے اور شیئر مارکٹ میں ایک لاؤتی ایسی لسٹڈ یہ کمپنی ہے اور کمپنی کا نام ہے دوستو انجل ون جہاں دوستو انجل ون جہاں پہ ان کا اگر آپ لوگ کسٹمر بیس دیکھیں گے تو بہت بڑا ان کا کسٹمر بیس ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا پچیس سال سے زیادہ کا ان کا یہاں پہ بزنس چل رہا ہے ایک کروڑ سے زیادہ ان کے ریجسٹرڈ یوزر ہیں اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ تو ان کے ایپ ڈاؤنلوڈ جو ہے ایک کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں انجل ون کے انجل ون کا لنک دوستو ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے یہ کمپنی ہے آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں آج میں انلیسز کر کے دکھا رہا ہوں فیوچر کا ملٹی بیگر شیئر ہے بجاج فیننس جیسے ریٹرنز دے سکتا ہے آئی پیو سے ابھی تک کمپنی نے جبردہ سے ریٹرنز بھی دیا ہے اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اگر آپ کو ایک ایسا ڈیمیٹ اکاؤنٹ چاہیں جہاں فری آف کاشٹ آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکے تو انجل ون کے لنک پہ کلک کر کے ایکاؤنٹ اوپن کیجئے گا اور ڈیلیوری بیس ٹرانزیکشن کے لیے یہاں پہ کوئی بھی چارجز نہیں لگتے ہیں انجل ون کا جب آئی پیو آئے تھا دوستو جہاں تک مجھے یاد ہے تین سو روپے کے آس پاس اس کا جو ہے پرائس بینڈ رکھا گیا تھا اس کی لسٹنگ کچھ خاص ہوئی نہیں تھی لیکن وہاں سے اس کمپنی نے اچھے خاصے پینسے بنا کے دیئے دو ہجار بائیس اس کا ہائی ہے فیپٹی ٹو وی کا آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے جبردست اس نے ریٹنز دیئے ہوں گے اس کے بعد ابھی شیئر کے اندر کافی اچھا خاصا کریکشن ہو رکھر 1285 پہ یہ چل رہا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ تین سو روپے سے دو ہجار روپے کا ریٹنز دیکھتے ہیں تو لگ بگ سیون ٹائمز ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو آئی پیو سے لے کے آل ٹائم ہائی تک سیون ٹائمز کے ریٹنز کمپنی نے دیئے تھے دس ہزار کروڑ روپے کا مارکٹ کیپٹلائزیشن ہے اس کمپنی کا سٹاکس کے بزنس میں یعنی کی کسٹمر کو سرویسز دیتی ہے سٹاکس کو بائے کرنا سیل کرنا ایف ایڈ او میں جو ہے انویشمنٹ کرنے کے لیے ایف ایڈ او کے اندر ٹریڈ کرنے کے لیے کہوں گا ساتھ ساتھ یو ایس سٹاکس کے اندر انویش کرنے کے لیے میوچر فنڈ میں انویش کرنے کے لیے یہ پلیٹ فرم پروائیڈ کرتے ہیں پرائیس ٹورننگ ریشیو دیکھ لیے خود 14 کا ہے بہت چیپ میں کہوں گا 3000 کروڑ کا مارکٹ کے سوری ڈیٹھے کمپنی کے اندر 1804 کروڑ روپے کا یہاں پہ ریزرپ سے ڈیویڈنڈیلڈ اب اس کمپنی کی ڈیویڈنڈیلڈ دیکھئے 2.11 پرسنٹیج کی میں کہوں گا بہت ہی اچھے اور اٹریکٹیو یہ ڈیویڈنڈیلڈ ہے سارے سارے آنکھڑے کمپنی کے اچھے ہیں پرموٹر کے پاس 43 پرسنٹیج آر اوئی 46 پرسنٹیج ریٹرن آن کیپٹیل ایمپلوئیڈ 35 پرسنٹیج کا بات کرتے ہیں پروفٹ گروت 77 پرسنٹیج کی ہے اور سیلز گروت 55 پرسنٹیج کی پیٹ یہاں پہ ایک کوارٹر کا جو ہے 244 کروڑ روپے کا اور کمپنی جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے ڈیٹ ٹو ایکوٹی کی بات کی جائے تو 1.61 کی ہے اور نیٹ اینویل پروفٹ 625 کروڑ روپے کا ہے کمپنی کا نام ہے اینجل ون لیمیٹیڈ میں کہوں گا اس طرح کا شیئر آپ لوگوں کو جرور پورٹفولیو میں ایڈ کرنا چاہیے کریکسن اس کے اندر اچھا خاصہ ہو چکا ہے اور فیوچر میں ملٹی بیگر ریٹرنس بنا کے دے سکتا ہے دیکھ لیجئے تین سالوں کے ریٹرنس کمپنی نے 365 کروڑ روپے بنا کے دیئے ہیں تین سالوں کے اندر اندر ہی اس کے اگر نیٹ سیلز کی بات کی جائے تو جبردستے 2258 کروڑ روپے 2022 میں اور پروفٹ 625 کروڑ روپے کر ہر سال کمپنی جو ہے اچھا کام کرتی چلی جا رہی ہے شیئر وڑنگ پیٹن بھی یہاں پہ اٹریکٹیو ہے کیونکہ پرموٹر کے پاس 43 پرسنٹیج پبلک 35 پرسنٹیج FII 11 پرسنٹیج اور DII لگ بگ 9.70 پرسنٹیج تو ملدب یہ مان لیجے DII اور FII ان دونوں نے بھی اچھا خاصا انویسٹمنٹ اس شیئر کے اندر کر رکھا ہے انسٹیٹوشنل ہولنگ اچھی خاصی ہے انجل ون لیمیٹیڈ 285 روپے قریب شیئر جو ہے ٹریڈ کر رہا ہے اور فیوچر میں آپ لوگوں کے لئے اچھے پیسے بنا سکتا ہے بھی کریکشن بھی شیئر کے اندر ہو رکھا ہے چلیے یہ تو رہی پہلی کمپنی اب دوسری جو کمپنی دوستو ایک SME IPO آنے والا ہے SME IPO کے بارے میں پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو دوں گا لیکن اس سے پہلے کمپنی کا کام کیا ہے جی ہاں دوستو کمپنی جو ہے میوچول فنڈ ڈسٹریبیوٹر ہے اور اینڈ تو اینڈ شلیوشنز پروائیڈ کرتی ہے فنینشل پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن میں جی ہاں دوستو فنینشل پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن میں آن لائن ہو چاہے آف لائن چینلز کتھ رو ہو یہ کمپنی کا مین بزنس ہے کمپنی کا اگر آپ لوگ یہاں پہ ایوریج اسیٹ انڈر مینجمنٹ کی گروت دیکھیں گے تو ایک سو نو پرتیسط کی CAGR کے ساتھ ان کی جو ہے یہاں پہ گروت ہوئی ہے یہاں پہ میوچل فنڈ ڈسٹریبیوٹر کے فیلڈ میں اور دوسرا ایوریج اسیٹ انڈر مینجمنٹ میں 86% کی CAGR کی گروت ہوئی ہے 2022 تک کا یہ ڈیٹا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ ایک ایسے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ چاہیے جہاں پہ آپ لوگوں کو ساری services ملے تو جیرو دا ک لنک دی دیا گیا ہے invest in everything اور ساتھ اگر آپ ایک ایسا ڈیمیٹ اکاؤنٹ چاہیے جہاں پہ ایکاؤنٹ اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ ایکاؤنٹ مینٹننس چارج کچھ بھی لگے جیرو لگے تو اس کے capital دھرنی گروپ کی کمپنی ہے 2015 میں یہ کمپنی جو ہے ان کارپوریٹ ہوئی تھی جو کی میٹیل فنڈ ڈیسٹریبیوشن کی فیلڈ میں فکس ڈیپوزٹ ڈیسٹریبیوشن سرویسز دے رہی ہے ریال اسٹیٹ بروکریج سرویسز ٹیکنیکل کنسٹینسی اور آؤٹسورس آؤٹسورسن کا کام یہ کمپنی کرتی ہے تو مینلی فینائنس سے ریلیٹیڈ بزنس میں ہی کمپنی کام کر رہی ہے اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ماتر 20 روپے کا ایپ ہو سکتا کہ فیوچر میں بہت اچھا کام کر جائے لیکن ایک ایک سیئر پرائز کم دے کے انویس کرنا ہے پہلے اپنی پاکٹ جرور چیک کرنی اور اپنا رسک جرور چیک کر لینا چاہے کمپنی کے کمپنی کمپنی بہت اچھا کام کر رہی ہے 18 20 جنوری جیہاں دوستو 18 سے 20 جنوری اور 18 جنوری موقع ہے شبی کے پاس یہاں پہ آپ نے حال ہی میں دیکھے کہ SME IPO نے اچھے پیسے بنائے ہیں لیکن کئی SME IPO کے اندر پیسہ ڈوبتا بھی تو وہ بھی دھیان میں رکھنے والی بات ہے کتنے روپے پر شیئر 20 روپے ماتر 20 روپے کا یہ شیئر رہے گا لیکن آپ کو پتہ ہے جب بھی SME IPO تو ہمیسی lot size میں رہتا ہے 6000 شیئر کا تو ایک lot اپلائی کرنے کے لئے آپ لوگوں کے پاس ایک لاکھ 20 000 روپے ہونے چاہیے کہاں پہ لسٹ ہوگی یہ company BAC SME کے اندر یہ company لسٹ ہوگی لگ 10 کروڑ روپے کا IPO ہے تو دوستو ہم نے بزنس دیکھا اس کے IPO کی dates دیکھی لیکن اس کے ارننگ یہ ضرور چیک کرنا ہے ارننگ کے بینا investment نہیں کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں 255 لاک روپے 2022 میں 1465 لاک روپے اور half year 2023 تک 296 لاک روپے تو company جو اچھا performance اچھی ہے net income بھی آپ لوگ دیکھیں گے تو company کی increase ہوتی رہی ہے 2020 سے 2022 تک ہر سال increase ہوئی ہے یہ اچھی company کی نسانیا ہوتی ہیں اگر ارننگ پر 50 روپے ہو گیا 44 روپیز ہو گیا تو company نے اچھی performance دکھائی ہے اچھا کام کیا ہے اور IPO بھی company آ رہا ہے دھرنی capital کا دوستو دونوں شیئر بہت جبردست ہیں بہت اچھے ان کے آنکھنے ہیں اور SME IPO ہے تھوڑا سا risk یہاں پر رہتا ہے وہ چیز آپ لوگوں کو ضرور دھیان میں رکھنی چیز انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے تو آج کے اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی بہت بہت دنیواد